ماضی میں بھی کوششیں ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نورمل ہو جائیں امن کی بات کی ہے پاکستان نے ہمیشہ ایک پوزیٹیو میسیج دی ہے آپ کو پتہ ہے بھارتی وزیراعظم واجپائی لاہور کے دورے پر آئے بہت سے پھر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو کوششیں ہوتی ہیں پسے پردہ چلے جاتی ہیں زائع ہو جاتی ہیں کاغل جیسے واقعات ممبئی حملے پتھان کورٹ کا واقعہ پھر پلواما جیسے واقعات جتے محول کو بڑا کشیدہ کیا ایسے واقعات واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات بہت اچھا ہے لیکن اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پرائیم میسٹر جو ہے وہ کیا کرتا جب وزیر خارجہ اس کی مخالفت کر رہا ہے جب وزیر داخلہ اس کی مخالفت کر رہا ہے جب منسٹر فار ہیومن رائٹس شیری مزاری مخالفت کر رہی ہے تو پرائیم میسٹر کیا کرتا تو میں سمیتا ہوں کہ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جو کل اپوزیشن ہے وہ کل مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے انہوں نے بھی اس پہ بہت سخت ردیمان دیا جماعت اسلامی کے سراج الہد صاحب نے اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بہت سخت اس پہ ریاکشن دیا مقبوضہ کشمیر سے بھی ریاکشن نیگٹیو آ رہا تھا آزاد کشمیر سے بھی ریاکشن نیگٹیو آ رہا تھا تو اس میں پرائیم میسٹر اور پاکستان میں آپ ان کو بتانا چاہیے قوم کو یہ بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے آج وفاقی کبینہ نے انڈیا کے ساتھ تجارت کا فیصلہ موخر تو کر دیا ہے آپ پر یہ فیصلہ موخر کس نے کیا آپ پر یہ فیصلہ امپوز کس نے کیا کیونکہ فروری کے مہینے میں سینس فائر جو ہوا سینس فائر تو آپ نے نہیں تھا نہ کیا وہ سینس فائر تو کسی اور نے کیا تھا اس کی کانٹینویشن میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ فاقی کبینہ کے اجلاس میں ایک فیصلہ تھا ڈسکشن کے بعد اس کو موخر کر دیا گیا لیکن یہ تو بتائیں نا کہ جو سینس فائر کا فیصلہ تھا وہ کہاں پہ لیا گیا وہ کہیں پہ اس میں ڈسکشن یہ سارے معاملات ہیں اور آل پارٹی زوریت کانفرنس کی جو سب سے سینئر اور سب سے قابل احترام لیڈر ہیں سید علی گلانی صاحب ان کے پچھلے ایک مہینے میں بلکش صحیح بات تھا کہ یہ جو غیر ملکی میڈیا میں خبریں آ رہی تھی کہ کچھ عرب دوست ماضی میں بھی کوششیں ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہو جائیں امن کی بات کی ہے پاکستان نے ہمیشہ ایک پوزیٹیو میسج دی ہے آپ کو پتہ ہے بھارٹی وزیراعظم واجبائی لاہور کے دورے پر آئے بہت سے پھر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو کوشش ہی ہوتی ہیں پسے پردہ چلے جاتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں کاغل جیسے واقعات ممبئی حملے پتھان کوٹ کا واقعہ پھر پلواما جیسے واقعات جو تو محول کو بڑا کشیدہ کیا ایسے واقعات نے لیکن اگر اس وقت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو کشمیر میں تین سو ستر اور پینتیسے کا خاتمہ بھی نہیں ہوا تھا تجارت کی بات تو تب بھی ہوتی تھی لیکن آج تو ہمارے زینوں میں پہلا سوال تو یہی ہے ہمیں تو وزیراعظم نہیں بتایا اس حکومت نہیں بتایا کہ اب بھارت کے ساتھ تب ہی بات ہوگی جب پانچ اگرز دوزہ اور انیس کے جو اقدامات ہے بھارت ریورس کرے گا ان کو واپس لے گا تو کیا ہم یہ سمجھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو نومل کرنے کے لیے تجارت ہی واحد راستہ ہے دیکھیں یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ سوال جو ہے یہ میرے سے پچھلے چند دنوں میں بہت سے کشمیری رحمہ اور بہت سے کشمیری جنرلسٹ یہ میرے سے سوال کرتے رہے ہیں اور میں نے ان کو سب کو یہی کہا بھئی میرے سے آپ کیوں سوال کریں یہ سوال آپ پاکستان کی حکومت سے کریں تو دیکھیں میں آپ کو بڑی ایک فرنکلی بات بتاؤں جب فروری انیس سو نانانوے میں واجبائی صاحب پاکستان آئے تھے بس پر بیٹھ کے اور نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ ایک بیس پروسس شروع کیا تھا ہمارے اس وقت بھی بڑے تحفظات تھے میں نے اس وقت بھی اس پہ بہت سے اپنے اعتراضات اٹھائے تھے اور میں اس وقت بھی اس پروسس کا سپورٹر نہیں تھا پھر جب نواز شریف صاحب دوبارہ پرائیمسٹر بنے اور انہوں نے اوفا ٹیکلیریشن میں سے کشمیر کا لفظ نکالا تو اس وقت بھی میں نے ان پہ تنقید کی اور جب مودی صاحب دوزار پندرہ میں لاہور میں جاتی براہ میں ان کے گھر پہ آئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی تو لیکن دیکھیں نا اب اگر انیس سو نانوے میں اور دوزار پندرہ میں جو جب انڈین پرائیمسٹر خود چل کر آپ کے پاس پاکستان آ رہے ہیں اور ہم نے نواز شریف پہ تنقید کی اور جو ان کے سیاسی مخالفین تھے انکلوڈن عمران خان انہوں نے کہا مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے بھئی اس وقت تو تین سو ستر موطل نہیں ہوا تھا پینتیس اے موطل نہیں ہوئی تھی اب تو تین سو ستر موطل ہو چکا ہے اب تو آپ نے مودی کو ہٹلر قرار دے دیا تو ہمیں عمران خان صاحب نے ابھی تک سمجھایا نہیں ہے کہ اچانک رات و رات وہ ایسے کون سے واقعات پیش آئے ہیں کون سا پریشر ہے ان پر کہ وہ ہٹلر جو ہے اس کو اچانک اس نے آپ کو خط لکھ دیا آپ نے اس کو خط لکھ دیا چلیں آج کبینہ نے انڈیا کے ساتھ تجارت کا فیصلہ مؤخر کر دیا لیکن کل جو آپ نے خط بجوایا مودی کو اس خط میں آپ نے کشمیر کا ذکر تو کیا لیکن نہ آپ نے کشمیر پہ یون ریزمیشن کا ذکر کیا نہ آپ نے انڈین جیلوں میں جو کشمیری لیٹر پر باندھا ہے نہ اس کا ذکر کیا ہے تو یہ جو آج کبینہ نے انڈیا کے ساتھ تجارت کا فیصلہ مؤخر کیا ہے اس سے عمران خان صاحب یہ مت سمجھے کہ انہوں نے لوگوں کو مطمن کر دیا ہے ان کو بہت سے سوالات کا جواب دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ فروری سے لے کے ابھی تک جو آپ نے کبھی سی سکوائر کا موہدہ کیا ہے کبھی آپ کہہ رہے ہیں مدفن کر دیں کبھی آپ تجارت کھول دیں پھر باندھ کر رہے ہیں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جو ہٹلر تھا اس کے ساتھ آپ کی جو خطہ خدابت شروع ہوئی ہے ایک بڑے خوفناک خطشے کا اظہار کیا کہ خدا نہ کرے وہ دن آئے جب پانچ اگست کی بھارت میں وہ اہمیت ہو جو سولہ دسمبر کی بنگلہ دیش میں ہے جو میں آپ کے اس انیلیسس سے سمجھی ہوں وہ یہ کہنے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان کے دور میں اگر پانچ اگست ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ کیا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی اور تمام انٹرنیشنل فورسز کو کہ پاکستان کی حکومت کو پانچ اگست دوزار انیس سے کچھ دن پہلے پتا چل چکا تھا کہ ہندوستان کی حکومت مقبوضہ جمعو کشمیر میں تین سو ستر کو سسپینڈ کرنے والی ہے اور اس پر آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر سے بات کی گئی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے یہ پانچ اگست سے پہلے ڈسکشن ہوئی اس پہ نیچسکوٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ اس پر آپ کو سخت موقع اختیار کرنا چاہیے اس کے باوجود آپ نہیں روک سکے تو یہ بالکل کوئی اگر سمجھتا ہے کہ وہ قوم کو بے پوک بنائے گا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اس لیے ہو گیا آپ کو پتا تھا لیکن آپ کو موٹی نے بے پوک بنایا اس لیے آپ جو الیکشن تھا دوزار انیس میں ہندوستان میں جو الیکشن تھا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جائے سکتے ہیں پاکستانی میڈیا میں آپ کو پتا ہے تین چار مطلب ہفتے سے ایک خبر ہو رہی تھی بہت چل رہی تھی کہ بھارت سے بہت جلدی دوستی ہونے والی ہے بھارت سے بہت جلدی یہ ہونے والا ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم پاکستان ہونے والی ہے میچز ہونے والی ہے اس طریقے کی بھگواز پاکستانی میڈیا میں ایک طرفہ چل رہی تھی اور پاکستان کے ایک منسٹر نے یہ بھی بھول دیا کہ بھارت سے ہم سگر اور کپاس لیں گے تو دیفنیٹلی دونوں دیسوں کے بیچ بیکڈور کچھ ڈپلومیسی ہو رہی تھی لیکن آج عمران خان نے ایک بات کلیر کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں آپ سمجھ سکتے دوستو عمران خان کی پارٹی کا منسٹر بولتا ہے کہ ہم بھارت سے سگر کپاس لیں گے اور عمران خان بولتا ہے ہم نہیں لیں گے مطلب اتنے کنفیوز لوگ ہیں یہ یہ فیصلے تو ایک تو ساتھ میں بیٹھ کر کی جاتے مندری کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ مندری آکے خود یہ فیصلہ لے سکے آپ بھی سمجھ سکتے بھارت پاکستان کی معاملے میں مندری کون سا ہو سکتا ہے فیصلہ یہ تو پردھان مندری کے بس کی ہے اور پاکستان میں ہو سکتا ہے آرمی کے بس کی ہے تو آپ سمجھ سکتے دوستو مطلب جو پریشر پڑا ہے جو اپوزیشن پارٹیز کا اور سوسل میڈیا میں جو لوگوں کا عمران خان کو اور عمران خان کی پارٹی کو تو انہوں نے یہ فیصلہ بدل دیا حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے جہاں دن تک بدل پائیے کیونکہ آپ کو بتا دیں کپاس وہاں آکے براور ہے سگر کے ریٹ ڈبل ہے بھارت میں اگر سگر پیتے سے چالیس روپے کلو مل رہی ہے تو وہاں پر سگر انڈین کا رسیم بتا رہا ہوں اسی روپے نبی روپے مل رہی ہے تو سگر کے ریٹ آپ سمجھ سکتے ہو گے ہوں وہاں ہے نہیں لیکن گے ہوں کی فضل تو آپ کو ہی بتا کہ آنے والی ہے دونوں دنسوں میں بھر جلد آنے والی اور آ گئی ہے کئی جگہ کٹائی چالی ہو چکی ہے تو پاکستان کو یہ چیز چاہیے اور سب سے مہین ویکسین چاہیے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان میں کتنی کمی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کتنی جلدی یہ چیز مطلب سامنے آئیں گی کہ یہ ان کا کیا چل کیا رہا ہے یہ بھارت سے بیپار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ بھارت نے تو بول دیا کہ بھائی آپ کرو گے تو ہم کریں گے بھارت کو تو کوئی دیکھ کر نہیں ہے پریشر ان کے اوپر ہے پریشر ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کو کسمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا اس سے کمپرومائز کرنا پڑے گا حالانکہ یہ کمپرومائز کریں نہ کریں یہ تو کچھ بھی اکھاڑ پا سکتے نہیں ہے بھارت کا تو آپ بھی سمجھ رہو میں بول کیا رہا ہوں ان کو کچھ ان کا کچھ ہونا نہیں ہے لے دے کے ان کو ناک رگڑنا ہے اور ناک رگڑ کے گھٹنے ٹیک کے ان کو بیپار کرنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں دوستو آنگے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومن بوکس میں اپنے سجھاؤں جنور شیئر کریں دنوات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہیں